سبان الرحیم وذکر فا انت ذکرہ تنفع المومنین صداق اللہ الرزیم ان اللہ وملائکتہ ویسلون علی النقی یا ایواللزین آمنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم سمیتے دوشن تسلیم سمیتے دوشن بزم محبوب کے عراقین نے بڑی محبت کے ساتھ یہ تمام کیا فیصل، اتخار، امیر اور سب دوستوں کی سربراہی میں بچے بڑی محبت کے ساتھ چاہ رہے ہیں اللہ پاک سب بچوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو جو جتنی محنت کر رہا ہے حضور اس کے نام جانتے ہیں جو جس طرح بھی جتنی محبت کے ساتھ شامل ہوتا ہے حضور جانتے ہیں یہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا کسی دنیا دار کے لئے نہیں ہے نہ ہی کیوئی سیاستدان یا کوئی وڈیرہ بلکہ یہ تو وہ ذات ہیں وہ ہستی ہے جو دلوں کے ارادے بھی جانتی ہیں اور قبرستان سے گزر ہو جائے تو قبروں کا حال بھی جانتی ہے پھر یہاں پہ دیوانیں بیٹھے ہیں تو حضور دیکھ رہے ہیں اور جس جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو پھر اپنے ذہنوں سے کروں کی سوچ گندے خیالات گندی سوچیں ختم کر کے صرف یہ نیت لے کر بیٹھیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں اور حضور کے میلاد میں آنا حضور کے میلاد میں بیٹھنا حضور کا ذکر سننا کی قسمت والوں کے نصیب میں ہوتا ہے یہاں پہ ہم صرف اور صرف حضور کا درود سننے آئے ہیں اور حضور پر درود پڑھنے آئے ہیں کسی کی نیت نماز کی نہیں کسی کی نیت زکاة کی نہیں کسی کی نیت حاج کی نہیں جو بھی آیا بیٹھا ہے صرف اور صرف حاضری کے لیے آیا بیٹھا ہے اور سنیو اپنی قسمت پہ سلام کرو اپنی قسمت کو سلام کرو اپنے مقدر کو سلام کرو کہ یہ نیت لے کر آنا کہ صرف حضور کو سلام کرنا ہے یہ نوری فرشتوں کی سنت میں یہ کسی بدبخت کو کسی بیمان کو کسی باقی کو یہ قسمت نصیب نہیں ہوتی یہ صرف سنیوں کی قسمت میں ہے کہ ہم آتے ہیں اور صرف سلام کی نیت لے کر آتے ہیں یہ سلام کی نیت فرشتوں کی سنت ہے روزانہ صبح ستر ہزار فرشتے آتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے جی مسجد نبی جانتے ہو نیت تُس یہ کتی کرو کہ ایسی مسجد اچھ جا رہے ہیں نیت یہ کیا کرو کہ مسجد میں جا رہے ہیں نبی کی نیت نہ کیا کرو نبی کی نیت والا سفر نہ کیا کرو نیت میں یہ رکھا کرو کہ چالیس نمازیں پوری کر رہی ہیں عمرے کے لیے نمازیں پوری کرنے آئے ہیں بھائی ہماری نیت کوئی نماز کی نہیں ہے ہماری نیت تو صرف اس لیے کہ نوکر جا رہے ہیں حاضری لگوانے جا رہے ہیں حضور کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضور ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف آپ کی نظر چاہیے اور یہ نیت صرف فرشتے کر رہے ہیں میں جواب مانگتا ہوں کہ روزانہ صبح ستر ہزار فرشتے آتے ہیں مسجد نبوی میں آتے ہیں پھر بول لو تسے روزانہ صبح ستر ہزار فرشتے آتے ہیں مسجد نبوی میں آتے ہیں کیا وہ نماز پڑھتے ہیں پھر بول لو تسے نماز پڑھ دینے سینطنے گئے جڑا کوئی ستا پہنو جگاہ چھڑھ حضور دا ذکر ہے جاک کے سنا ستر ہزار فرشتے روزانہ صبح آن دینے نماز پڑھ دینے تواف کر دینے زکاة دین دینے کوئی اُتھے بھئی عبادت کر دینے جڑی اے سانودسیاں جاندین بھی زکاة دیو حج کرو تواف کرو نفل پڑھو قرآن پڑھو کچھ ایسا کر دیں نہیں صرف آتے ہیں ہاتھ باند کے میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہیں اور جو صبح آتے ہیں وہ شام کو نہیں آتے جو شام کو آتے ہیں وہ صبح نہیں آتے اتنے نوکر میرے خدا نے مصطفیٰ کے بنا دیئے سلام پڑھنے کے لئے کہ پھر ساری زنگی موقع نہیں ملے گا اللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال کس نے ملاد مصطفیٰ آستانہ علیہ لکیوال شریف آستانہ علیہ مدینہ شریف سنیو یہ تمہارے مقدر کو سلام کہ جاتے ہو مدینہ سلام کرتے ہو پھر یہ نیت لے کے آراتے ہو کہ پھر جانا ہے ورنہ اے فریشتیاں دے مقدر ہیں چوینے یہ تے ساڑے نوکران دی کسمت ہے نا کہ اسی آنے آئے تے مارے مارے بندے بھی کمیٹیاں پا لینے یار اگے تاک کیا ہے کہ میری حاضری ہو جا بے پڑھنے شاہ لگ گئے بڑے آکھ لوگ سنے ہیں پہلے آخدہ تاں حضور خواہش زندگی چھک وری مدینہ ویکھ لبی آنا تے مر جو دو آن دن نا تے اے دے برگے بکریاں راکھ لیندے نا اب آبا یونس ہڈا گیا سی کہ حضور ایک دفعہ میں مدینہ ویکھنا ہے تے جو دو ویکھ کیا ہے نا تے سونے آن بکریاں راکھ لینے مر بولا فسیلہ ہوئی تے چاہی دن لیکن جدو سونے نے بولانا ہے بکریاں دی موتاجی کوئی نہیں یہ تے اپنی محبت ہے یہ تے اپنا بیار ہے تے تسی ملا دے چاہے ہوگا کسمت والے لوگ اور میں تونوا کہا کہ پرشتیاں دی سنت ہے نبی دی نیت والا سفر کرنا کہ کسے اور دی کسمت اچھائی نہیں حدیث مبارکہ ہے توجہ ہے کتبِ صحیحہ میں ہے کہ ایک دفعہ ایک غلہ تھا تو وہاں پہ حضور نے حضرتِ ابو حریرہ کو چوکیدار کھڑا کر دی چوکیدار کھڑا کر دی رات کو جب ٹائم ہوا تو چور آ گیا چور آیا حضرت ابو حریرہ نے پکڑ لیا توجہ ہے یار تُسی بڑے ہی چوب کو گل گورنر سن دے ہو یا ہوندے ہی کوئی نیت تھے منداز چھڑ دوں نبی ایسی گورنر سننے ہے پھر من یقین روے یائی تُو ٹور کے اندے ہو توجہ ہے نا رات کا وقت ہوا چور آ گیا حضرتِ ابو حریرہ نے پکڑ لیا جب پکڑا تو چور نے کہا کہ معافی دے دیں اب نہیں آنگا حضرت ابو حریرہ نے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو جب صبح ہوئی تو آمنہ کے لال نے پوچھا رات کون آیا تھا صبح ہوئی یا دن جان دے ہی کوئی لیکن میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں حضور نے فرمایا اچھا بھئی حضرت ابو حریرہ نے بتایا حضور جی چور آیا تھا میں نے معاف کر دیا اس نے معافی مانگی حضور نے فرمایا پیچھے کا بھی جانا حضور نے اور آگے کا بھی بتا دیا حضور نے کہا پھر آئے گا حضور نے فرمایا پھر آئے گا اگلے دن پھر حضرت ابو حریرہ سوئے چور آیا حضرت ابو حریرہ نے پھر پکڑ لیا پھر پکڑا پھر اس نے معافی مانگی حضرت ابو حریرہ نے معاف کر دیا اے تو کچھ تسی بھی سکھ لاؤ میں معاف بھی کرنا چاہیدہ معاف بھی کرنا چاہیدہ اے صحابہ دی سنت ہے معاف کر دیتا کرو کوئی ہو جائے نا غلطی تو یار تین دفعہ تے حکمیں معاف کر دیو سکھ رہے ہو نا اے صحابہ دی سنت ہے کوئی غلطی ہو جائے کسے تو کوئی زیادتی ہو جائے کوئی معاملہ ہو جائے تے معاف کر دیتا حضرت ابو حریرہ نے معاف کر دیا وہ چور چلا گیا صبح پھر حضور نے پوچھا کہ ابو حریرہ رات کو کیا ہوا تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ چور آیا تھا اس نے معافی مانگی میں نے چھوڑ دیا حضور نے کہا پھر آئے گا تسرے دن پھر آ گیا کسرے دن پھر آ گیا جب تسرے دن آیا تو حضرت ابو حریرہ نے پھر پکڑ لیا جب پکڑا نا تو کہا بھئی آج تو نہیں چھوڑنا روزانہ چھوڑتا ہوں آج نہیں چھوڑنا اس نے کہا کہ حضور حضور مجھے معافی دیجئے میں آپ کو کلیہ بتاتا ہوں آپ وہ کلیہ کرتے رہیں چور نہیں آئے گا شیطان نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ آپ جب بھی گھر میں غلے میں سوئیں سامان کے اوپر سوئیں تو آیتل کرسی پڑ لیا کریں آیتل کرسی پڑ لیا کریں چور نہیں آئے گا تُسامی سون لیا تُسی بھی یار قدی گانیاں چھڑ کے آیتل کرسی پڑ لیا کریں جنہاں نہیں ہیں دی آج تو موبائل آگئے ہیں نا گھرے چلا چھڑیا کرو انشاءاللہ چور نہیں آنے گا اس نے یہ کلیہ بتایا کہ آیتل کرسی پڑی اور چور نہیں آئے گا حضرت ابو حریرہ نے وہ کلیہ سن کر چھوڑ دیا جب چھوڑا صبح ہوئی حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ ابو حریرہ وہ پھر آیا تھا حضرت ابو حریرہ نے کہا یہاں یا رسول اللہ وہ آیا تھا لیکن اس نے ایک بات بتائی اس بات کی عوض میں نے اس کو چھوڑ دیا حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ تھا تو جھوٹا تھا تو جھوٹا تھا شیطان جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا بات سچی کر گیا اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان تھا جھوٹا تھا بات سچی بتا گیا اب یہ بتاؤ کہ حضرت ابو حریرہ جب پکڑتے تھے پکڑ کے یہ کہتے تھے تجھے ڈنڈے مارنے بولو نا یا یہ کہتے تھے تجھے باندھ دینا ہے یہ کہتے تھے تجھے سزا دینا ہے نہیں نہ سزا کا کہا نہ باندھریاں کا کہا نہ کوڑوں کا کہا نہ کوئی سزا بتائی صرف حضرت ابو حریرہ نے یہ کہا کہ چل تجھے نبی کی بارگاہ میں لے جانا ہے لیکن وہ نبی کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ شیطان تھا نا وہ جانتا تھا کہ میرے تے مقدر چینی نبی دی نیت اللہ سفر انگالیں نہیں سمجھے نہیں سمجھے وہ جانتا تھا نا کہ ساڑے تے مقدر چینی نبی دی نیت اللہ سفر تجھے ڈے ہونے بھی نبی دی نیت اللہ سفر نہیں کر کے محفل ہے چاہتے ہونے چھڑ دے ہو تُسیتے مقدر آلے ہو تُسیتے مقدر آلے ہو جیڑے فرشتیاں دی سننا تو تے عمل کر دے ہو اپنے مقدر ہوتے ناز کریا کرو توجہ ہے یقین کر جاؤ اتھے ہون دی نا کتیاں دی کھیڑ بھلا ٹھٹا کھڑ لاندہ کنی پیچھا راندہ آجا تھوڑی ہونی آ کھڑ لاؤں اتھے کھڑ چوکے نی ہا جی لیکن اتھے تھوڑے ہونے کہ وہ بھائی انہیں کیڑی لوڑے او لامن مٹنا نو پانی کماندان نو پانی قاویڑ نہ کرنا لیکن یہ حقیقت ہے نہ کرو اچھے ذلگی بڑی تھوڑی جائی ہے میری بڑی مختصر جی بات ہے تُسی مقدر والے لوگ اپنے دلانوں صاف کرو اپنے دلانوں صاف کرو حضرتِ مسلم بن عمر توجہ ہے نا آپ دا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک کبر کھوڑن والے کل گئے ہیں تو کبر کھوڑن والے کل جا کے پوچھیا کہ اے دس کہ ذلگی جی قدی کوئی ایسا واقعہ ہوئے ہیں جنہیں تنو یاد ہوئے ہیں جس نے تنو متاثر کیتا ہوئے ہیں جنہیں تنو توڑ دیتا ہوئے ہیں ذلگی جی کوئی ایسا واقعہ اس نے کہا اردو سمجھے ہوتا اس نے کہا کہ حضرت ایک واقعہ ایسا ہے جو میں کبھی نہیں بھولا اور اس واقعہ نے میری زندگی بھی بدل دی اس واقعہ نے میری بھی زندگی بدل دی میری زندگی کا رخ موڑ کے راکھا ہے آپ نے کہا وہ کون سا واقعہ وہ قبر کھودنے والا وہ بتاتا ہے کہ میں قبر کھودتا ہوں میرا ساری عمر یہی کام رہا کہ میں قبر کھولتا تھا اور میں عادت یہ ہوتی تھی کہ اڈوانس میں دو تین قبریں کھود دیتا تھا کہ جب کوئی فوتگی ہو تو جلدی نہ ہو ٹینشن نہ بنیں اڈوانس میں دو تین قبریں کھود کے رکھ دیں جب کسی کی وفات ہونی تو اپنی مزدوری کے پیسے لے لینے قبر دے دیں اسی طرح میں نے ایک دن نیت کی کہ یار دو تین قبریں اکٹھی کھود لیتا ہوں پھر چار پانچ دن آرام کر لوں گا میں نے ایک قبر کھود دی دوسری کھود دی تیسری کبر کھود دی جب تیسری کبر کھودنے لگا تو کھودتے ہوئے نکالتے ہوئے قبر کو گرمی لگنے لگی گرمی لگنے لگی اتنی گرمی لگی کہ میں نے اوپر کپڑا بھی لیا چھاؤں ہو جائے شاید دھوک کی وجہ سے گرمی لگری لیکن پھر تپا شاہی بہت تپا شاہی آنے لگی میں پسینے سے شرابو رو گیا پسینے سے بھر گیا اتنی گرمی لگی لیکن میں نے مشکل سے اوکیا سوکیا آوکے قبر کٹ چڑھ دی جب قبر نکال لی تو دیکھتا ہوں کہ دو نوری نوری آدمی اوپر سے آتے ہیں توجہ ہے دو نوری نوری آدمی اوپر سے آتے ہیں یہ میرا خدا مجھے دکھا رہا ہے ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہو کے ایک فرشتہ کہتا ہے ایک بندہ کہتا ہے وہ خدا اس کو دکھا رہا ہے بشری شکل میں خدا کی معیشہ تھی خدا کی چاہت تھی خدا کی منشاہ تھی خدا نے اس کو دکھانا تھا ہمیں سنوانا تھا وہ کھڑا ہو گیا ایک فرشتہ پوچھتا ہے ہاں بھئی بتا اس کا کیا معاملہ کرنا ہے اس قبر کا کیا معاملہ کرنا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ اس کو بارہ میل دائیں طرف بارہ میل بائیں طرف بارہ میل سامنے بارہ میل پیچھے کھول دو قبر ہے پہلے فیصلے ہو رہے ہیں قبر کو کھول دیا دوسری قبر آگی جب دوسری قبر آئی تو پوچھا بھئی اس قبر کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے دوسرے نے کہا کہ اس قبر کو اتنا کھول دو اتنا کھول دو جہاں تک نظر جائے جہاں تک نظر جائے دائیں طرف اتنا کھول دو جتنی نظر بائیں طرف جائے اتنا کھول دو جتنی نظر سامنے جائے اتنا کھول دو جتنی نظر پیچھے جائے اتنا کھول دو فیصلہ ہو گیا تیسری قبر پوچھا بھئی اس کا فیصلہ کیا کرتا ہے جب اوپر آئے تو وہ گرم گرم جو قبر تھی گرم گرم قبر پوچھا بھئی اس کے بارے میں کیا کرتا ہے پرشتے نے کھڑے ہو کے نا قبر کے اوپر اشارہ کیا ایک اس طرح تبجھو ہے جٹھا ہوں تو ساتھ کوئی مرنا ہر گھلی مزاق ہے کبر مزاق نہیں کبر دا مزاق نہ بڑھاؤ کبر بڑی ہو کھی میرے جوان بچوں تو تواڑی تک تسی تے اونجی معاملہ میں آخنا ہی ساڑا معاملہ ہی اولت ہو گیا آگی آخ دیان پندہ ہے جنا ایمان ہے پندہ ہے جو لوگا نو شوق ہے دین اگر ساڑے پاکستان ایچ مسلمان نا ملک ایچ ایمان اور ڈر آنا اور حیاء ہاں اور ایک اصول آنا انصاف ہاں اسی پوری ایک شریعت ہوتے عمل کر دے پیسے چھوٹنا سچا اسی کامیاب آسے توجہ ہے کامیاب آسے انہوں ہویا ہے کہ ساڑے اندروں حیاء بھی موقع کردار بھی موقع گیا اوہ مغرب بھئی انگریزہ نے ساڑی گلنہ اپنا آ لئی انہوں کامیاب ہو جانتے ہیں اسی انہوں دی گلنہ ہوتے لائے اسے طرح پندہ چھون لوگا نوے 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 موبائل لپن نوے نوے موبائل لپن اپنڈا آلے چوکھے گاند کرن لائے پہ اپنڈا آلے چوکھے سمجھ دیں یہ یار کوئی بڑی بڈیش ہے ناک اتر کوئی شہر بڈیش ہے حضور دی نوکری ہے بڈیش ہے حضور دی غلامی ہے بڈیش ہے حضور دی نسبت ہے بڈیش ہے حضور دی محبت ہے حضور دی قربت ہے اس تو بڈی شہر کوئی نو اس تو بڈی شہر کوئی نو اگر اس تو بڈی کوئی شہر ہو دی آئے بکھو دنیا دار بندہ ہے چلو اسی تا سارے دین دار بندے ہیں دنیا دار بندہ جنہوں سی دنیا دارات دے ہیں ٹھیکے دارے جی ٹھیکے دارا تو بڈا کوئی دنیا دار ہو نا ایمین نیدہ سککا کزانے برادری یہ چیئے ایمین نی ہو جاوے تب بندے نہیں مار دی ہوتے سکا کا جانے ہمیں نے نال دھکے کھاندہ انہوں پتہ ہے دھکے نہیں ایو اتقامیابی ہے اے بچہ ہے نال ساٹے اے دی فیکشی ہیں اے نال کس تو بہت ہے پتہ ہے فیکشی ہیں چو لب بڑا کوچھ نہیں فیکشی ہیں چو لب بڑا کوچھ نہیں لب بڑا اینا دھکے ہیں بچہ مدینہ جا کے کیوں آنا ایسا انہوں مدینہ دھکے بھی قبول کیونکہ پتہ ہے مدینہ دھکا جنت دھکا جی حضور دی نسبت ہی کامیابی ہے اور اللہ پاک نے فرمایا قرآن وَلَوْلَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِلَا لوگوں اگر میرے مصطفیٰ کی نسبت نہ ہوتی تعلق نہ ہوتا قربت نہ ہوتی محبت نہ ہوتی اگر میرے مصطفیٰ نہ آتے تم تو دوزک کے گڑے میں گر رہے تھے میرے مصطفیٰ آگئے ہم تو خانے کعبے کا ننگاں تواف کرتے تھے ہم تو انتھوں کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے ایک دوسرے کا خون پیتے تھے ایک دوسرے کی عزتیں لڑتے تھے نہ کوئی عزت تھی نہ کوئی دین تھا نہ شریعت تھی نہ طریقہ تھی نہ ایمان تھا نہ قرآن تھا نہ کعبہ تھا کچھ بھی نہیں تھا میرے مصطفیٰ آئے سنو تواف دے بھی ڈھانگا آگئے سنو پامر دے بھی ڈھانگا آگئے تو سب سے بڑی میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے تھی کبر بڑی ہوگی تھی کبر سوکھی تھی سوی کبر ہوتے جدو آئے نا تھی پوچھیا کہ اس کبر دہ حال کی تو جواب دیا کہ بھئی اشارہ کیا ایسے کیا ایسے کہ اتنی کر دو کی اتنی کر دو دیکھ رہا ہے تو اسی بھا میں اتنی کر دو بھا میں مل مل دے تھی مخمل دے تھی بھا میں اتھے ویلوٹاں دے کپڑے پا لو فیصلے ہو تھونے نہ کرو کیایا پہلی دو کبرہ تھے کہ وہ دھا دے بارہ میرے بڑھ گئے اتنی بڑھا دو تحد نظر جتنی نظر جائے اتنی بڑھا دو تیسری کبر اتنی کر دو جب اتنی کا کہا وہ غائب ہو گئے اب وہ کبر کھودنے والا بیٹھ گیا کہ یار اب دیکھنا ہے کہ یہ کبریں ہیں کس کی یہ آتی کس کے نصیب میں ہے تو بچھو اکید مقتر نے وہ بیٹھ گیا تمہیں گال پیکڑنا تو اسی غریب نے خدا دکس میں تو اسی امیر ہو اتنے غریب بھی تو امیری دے فیصلے نہیں ہوں دے جڑے نہیں نا ہے جڑے بیٹھے نے ایسا اس ٹھوٹے ہوئے گھارے چھ نہیں جانا قسم و ذات دی رابہ نہ ٹھوٹے ہیں گھرہیں چھناتا ہے ٹھٹے گھرہیں چھناتا ہے نا رہے تکبیر نا رہے رسالت جشن ملاد مصطفیہ نا رہے تحقیب نا رہے حیدری نا رہے غوصیہ علماء اہل سنت تو ٹھٹے آئے جو ٹھٹے آئے نا رہے تکبیر ٹھٹے آئے دلوں میں رہتا ہے اپنے مقدروں پر ناز کیا کرو تے غریبا ہوں جی تُس ہی بندے دے پتر بان جاؤ تو تھوڑے تو وڈا ولی کوئی نہیں تے تُس ہی غریب نہیں تُس ہی امیر ہو صرف اپنے اندر صاف کرو اپنے اندر صاف کرو میں کسے نوڑٹ نہیں کر رہا کھرل بھی ساڑے نے چودری بھی ساڑے نے راجے بھی ساڑے نے پر اکڑ نہیں یہ غرور نہ کر کہ میں کمیاں دے گھر نہیں جانا میں مانیاں دے گھر نہیں جانا میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے جب غریبوں کے کر محفیل ہوتی ہیں تو اتنا رش نہیں ہوتا جب کسی امیر کے کر محفیل ہوتی ہیں تو رش لگا ہوتا ہے کیا وہ سرکار کے لئے جاتی ہو یا اس کو دکھانے جاتی ہو کہ بھائی ہم آگے ہیں بھائی تیری فرمبرداری کے لئے تیری غلامی کے لئے آگے ہیں اس کو دکھاتے ہو یا سرکار کو دکھانا ہے اگر سرکار کو دکھانا ہے تو پھر امیر غریب نہ دیکھ بس پھر اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کر حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں بارش شروع ہوگی آپ درخت کے نیچے ہوئے آپ درخت کے نیچے ہوئے تو بارش تیز ہوئی نا تو درخت پہلے تھوڑی دیر سایہ دیتا ہے جب بارش تیز ہو جاتی ہے نا تو درخت سے بھی پانی ٹپکنے لگتا ہے تھوڑی دیر تو کھڑے رہے بارش نہ آئی جب تیز ہوئی تو بھیگنے لگے بھیگنے لگے تو سامنے ایک غار تھی تو دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی اس غار میں چلی جاتی ہے جب وہ لومڑی غار میں گئی نا تو حضرت عیسیٰ نے کہا بہا مولا یہ لومڑی کو لیوی گھر ہے تو میرے کو لگر بھی کوئی تو رب نہیں اس ہڑا گارہ نہیں رب نے جنت کی اینٹوں سے جنت کے گارے سے نوری گارے سے ایک محل تیار کر دیا اور محل تیار کر کے آواز دی کہ عیسیٰ تجھے گھروں کی ضرورت ہے یا ہماری ضرورت ہے پتہ کیا چلا کہ رب یہ کرو میرے بہا مہے پککے بھی یوں گھڑنا لیکن دل کچھے رکھو اپنے دل پکے نہ کرو اپنے گھرانوں ایج پکا نہ کرو اپنے گھرانوں پکا نہ کرو اپنے دل سے گھران دی دیوارانوں رشتہ دارہ مستے کچھا رکھو توجہ ہے نا تو اس لیے محبت کا پیغام پہنو تو وہ بات میں کر رہا تھا کہ قبر بولتا نہیں گئے قبر جب قبر کہ فیصلے ہو گئے تو وہ بیٹھ گیا دیکھنے لگ گیا کہ بھئی اب کون آئے گا اب یہ کس کی مقدر میں ہوگی پہلی قبر کے لیے بندہ آ گیا جب بندہ آیا نا تو جنازہ اس کا کیا تھا توجہ کرنا چار بندوں نے چار پائی اٹھائی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی چار پانچ بندے ہیں نو بندے آٹھ نو بندوں کا مجمع ہے اور وہ چار پائی ہے وہ قبر کھوڑنے والا بڑا ہی احران ہو کر دیکھتا ہے کہ یہ کیا ایک قبر اڈی کھل لی تو نو بندیاں وچ جنازہ نو بندیاں وچ جنازہ بڑا پرشان ہویا انہیں پیسے لے قبر دے چھٹی تو جہاں کبر دے چھٹ بھینا تو نو بندیاں نے جنازہ پاگ لیا تو پوچھیا بھئی یہ کون ہے یہ کون ہے جہاں دے وست راب نے پہلی کبر کھلی کر آ چھٹی یہ کون ہے تو اس وقت انہیں بندیاں نے آکیا کہ یہ ساڑے محلے دا غریب جہاں بندا ہے غریب جہاں بندا ہے یہ دا کوئی کفن دینڈا لابی نہیں سی اسی آپ سے پیسے جوڑ کے یہ دا کفن لیا ہے دے کفن لے کے اسی ہم دفن پہ کرنے ہیں پیسے کٹھے کر کی تن پیسے پہ دینے ہیں تو اس وقت اس بندے نے رونا شکر کر دی کہ وہاں محلہ تیریاں بندا تیرے فیصلے اپنی کبر کھلی کر ایک تھو دی بنائیو ازاری کبر کام نہیں آنی اپنے رب کو لو اپنی کبر بنواؤ دفن ہو گیا دوسری کبر دوسری کبر دی جدوں واری ہے ایک دن بیٹھا ہے انتظار جنازہ آگیا اس جنازہ نے نو بندے آنے ایک دن صرف چار بندے ساتھ صرف چار بندے صرف چار بندے صرف چار بندے تفن ہو گیا چار ہو تو پنجوائے جنازہ پڑھ لیا مولادی بندے نا مولادی بندے پوچھیا بھئی یہ کونے آکے آکے بھئی یہ مسافرہ مسافر سی ادھے کو جنازہ آلائی نا تو انہاں کہا چلو اسی سوچیا کہ بھئی ایسی جنازہ ہی کروانا چکی تجدہ کوئی وارث نہیں خدا رب وارث ہے رب جاندہ سی کہ میرے مصطفیٰ دا امتی ہے یہ میرے مصطفیٰ دا نوکر ہے یہ میرے مصطفیٰ دا غلام ہے بے شک دنیا دے سامنے تو بے وارث ہوئے گا لیکن جڑا بھی میرے مصطفیٰ دا نوکر ہوئے گا وہ لا وارث نہیں مرے گا بے شک وہ غریب الوطنی بھی موت مار رہے ہیں بے شک انہوں کوئی جنازہ ترکندہ دے ڈالا نہیں لیکن میرے فرشتے تہنہ دی کبرہ کھنیاں کرنا لے تاج دار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت لبائی 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 یا رسول اللہ نوکر ہے تو خدا کی قصر میرے مصطفیٰ کے نوکر من جاؤ میرے مصطفیٰ کا میلات دکھاوے کے لیے نہیں حاضری کے لیے منایا کرو حضور کا میلات مولوی اکٹھے کرنے کے لیے نہیں پیر اکٹھے کرنے کے لیے نہیں نات خان اچھے اچھے بلانے کے لیے نہیں ارے تو غریب ہے اپنے گھر میں میلات سجالے اپنے گھر میں میرے مصطفیٰ کا میلات سجالے اور وہ جو پہلا غریب تھا اس کی بھی سیرت یہ تھی تھا تو وہ غریب لیکن میرے مصطفیٰ پہ درود پڑتا تھا میرے مصطفیٰ پہ درود پڑتا تھا میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑتا تھا میرے مصطفیٰ کا میلات سجادہ تھا میرے مصطفیٰ کی ناتے پڑتا تھا غریبوں سے پیار کرتا تھا تھا وہ غریب لیکن دل کا سخی تھا کبھی وہ کھانا غریب اکیلے نہیں کھاتا تھا وہ کوئی نہ کوئی ساتھ دونڈ کر لاتا تھا اپنے مصطفیٰ نہ نسبت جھوڑو پکی نسبتیں جھوڑو میں پتہ ہے توسی پسند کر دیو سوراں شوراں لیکن بے سوری ہوئے پہ ہو توسی کوئی گل سوردی سون لیا کرو سوراں چنا پہ کرو کوئی سوردی بھی گل سون لیا کرو توجہ ہے وہ مصافر چھے دار بارس او دار بارس اس کا رب بارس ہے تیسری قبر اس کو زیادہ انتظار تھا یہ گرم گرم قبر تانگ قبر یہ کس کے مقدر میں ہے کبھی اپنی چدرہاٹ پہ مان مت کرنا ہے اپنی جوانی پہ مان مت کرنا ہے اپنی بہادری پہ مان مت کرنا ہے جوان سن لے یہ بات کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میں ایسا میں ایسا وہ رب بڑا پیپر وار وہ رب بڑا پیپر وار بڑا جب تیسری قبر کی باری آئی تو وہ دیکھتا ہے کہ تیسرا جنازہ آ رہا ہے اور صرف جنازہ نہیں جہاں تک نظر جاریے بندے ہی بندے ہیں تیسری قبر جو گرم ہے جو تنگ ہے وہ جنازہ آ رہا ہے اور بندے ہی بندے ہیں بندے ہی بندے ہیں جنازہ پڑھنے والے جنازہ اٹھانے والے دھیر لگا ہوا ہے اور چار پائی کے اوپر مخمل کی چادری نرمو ملائم چادری بیچھیا دور سے چمک رہی ہیں چادری شانوں میں جنازہ آ رہا ہے ٹھاٹھوں میں جنازہ آ رہا ہے رش لگا ہوا ہے وہ دیکھ کے بڑا برشان ہو گیا بڑا چونک گیا کہ انہا رش ایم پی اے نازم کونسلر ٹھیک لگا پہ ہے یہ تب ہی سارے چودری کٹھے ہو گئے ہیں سارے چودری اندر ٹھیک لگ گئے ہیں وہ جنازہ آ رہا ہے کوئی ایم پی اے نہیں کر رہا ہے کوئی چودری نہیں کر رہا ہے کوئی زمیدار نہیں کر رہا ہے کوئی نمبردار نہیں کر رہا ہے کوئی کونسلر نہیں کر رہا ہے وہ بڑا پریشان ہے خیر انہیں قبر دیتی قبر دیمان تو بات انہوں دفن کر دیتا جدو دفن کر دیتا تو انہیں پوچھا بھی یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا تو تُو نہیں جانتا یہ یہاں کے وڈیرے کی بیوی ہے یہ یہاں کے وڈیرے کی بیوی ہے یہ وڈیری عورت ہے اس لیے یہ سارے وڈیرے جمع ہو گئے تو بھئی اس کا کردار کیا تھا تو اس نے کہا کہ اس کا کردار یہ تھا کہ یہ جب باہر نکلتی تھی اس کے اوپر دپٹا نہیں ہوتا تھا عورتہ والیوں سن لو یہ جب باہر نکلتی تھی اس کے اوپر دپٹا نہیں ہوتا تھا اس کا لباس ایسا ہوتا تھا کہ جسم نظر آتا تھا اس کا اخلاق ایسا تھا کہ گھر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو یہ اس کی بیستی اور توہین کرتی تھی یہ کھانا دینے سے پوری برا پیش آتی تھی یہ ہر بندے کی بیستی کرتی اس کا تعلق اپنی وہاں حیات عورتوں جیسے تعلق تھا اس کی دوستیں بھی وہاں حیات بے حیات تھی یہ کبھی مسلح پہ نہیں جاتی تھی یہ تھے تو بہت بڑے رہے لیکن ان کے گھر میں جا نماز بھی نہیں تھا یہ تھے تو بہت بڑے رہے لیکن ان کے گھر میں کوئی قرآن بھی نہیں پڑھنے والا تھا یہ تھے تو بہت بڑے رہے لیکن ان کے گھر میں کوئی درود و سلام پڑھنے والا نہیں تھا ان کے پاس پیسہ تو بہت تھا لیکن میرے مصطفیٰ کا ملاد نہیں سجاتے تھے یہ حضور پہ درود نہیں پڑھتے تھے یہ حضور پہ سلام نہیں پڑھتے تھے یہ توجہ پھر قبرتے مزاک ہی نہیں مزاک ہے نا قبر مزاک نہ سمجھ حضرت ابراہیم بن عدم توجہ ہے حضرت ابراہیم بن عدم یہ وہ ہیں حضرت ابراہیم بن عدم وہ ہیں کہ جب مکہ گئے نا مکہ مکہ گئے تو آپ کے استقبال کے لئے قبلہ آگے چل کے آگے روحانی قبلہ یہ وہ حضرت ابراہیم بن عدم ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور عبادی کس طرف ہے حضور عبادی کس طرف ہے تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھئی یہ عبادی ہے تو اس بندے کو بہت غصہ آیا بھئی میں عبادی پوچھ رہا تھے قبرستان کی طرف نہیں تو اس وقت آپ نے فرمایا بھئی لوگ ویرانوں سے نکل کر عبادی کی طرف ہی جاتے ہیں نا تو لوگ تھے مر مر کے قبرستان پہ جان دے ہیں جہاں پہ لوگ رات کو جاتے ہیں وہاں گھر رکھتے ہیں وہاں عبادی ہوتی ہے تو ہر کوئی ادھر ہی جا رہے ہیں پھر عبادی تو ادھر ہو رہے ہیں آج اس رب کو معافی مانگو آج اس رب سے معافی مانگو آج معافی مانگو آپ سڑک کے کنارے پر کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں کسی نے پوچھا بابا جی ساری دنیا چل رہی ہے کھیل رہی ہے کود رہی ہے سفر کر رہی ہے سفر چل رہے ہیں تو تسی کھلو کے رونی جا رہے ہو آپ نے آکھا رو اس وقت تیریاں کہ آج او معاف کرنا چاہتا ہے پھر اتھر کو معافی منگڑا لئی کوئی معافی منگڑا لئی کوئی پھر وقت گزریا کہ آپ قبرستان گئے اور جب قبرستان گئے تو وہاں پہ جا کے دیکھا وہاں پہ وہ رو رہے ہیں حضرت بحلول دانا تو وہی جوان پھر گزرا پوچھا کہ بابا جی اتھے بھی روندے پہ ہو اتھے بھی روندے پہ ہو مسئلہ کی ہے مسئلہ کی ہے کہ آپ نے آکھا مسئلہ اے ہے کہ اتھے رو رہے ہی کہ اے معافی منگڑے پہ انتے او معاف کرنا لئی معاف کرنا پہ انتے کہ اے معافی نان پہ مگڑے قبرستان وقت اس سے اس وقت رو رہے ہیں کہ اے تھی اے معافی پہ مگڑن تو وہ معاف نہیں پہ کرنا وہ معاف نہیں کر رہے ہیں تو اج وقت ہے معافی مگڑو اپنے کردار ٹھیک کرو سنیا نا بے حیاء عورت وقت تنگ قبر عورتہ اپنے حیاء نو ٹھیک کرنا اپنے گھران ٹھیک کرنا اگر عورت خراب ہوندی ہے تو پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے توجہ کردیں اگر عورت خراب ہو جائے تو پورا خاندان خراب ہوتا ہے اگر عورت ٹھیک ہو جائے تو پورا خاندان ہی عزور پر درود پھٹنے والا بن جاتا ہے حضرت بابا فرید آپ کھڑے ہیں تو سارے بچے کھیل رہے ہیں کسی نے دیکھا کہ فرید کھیل نہیں رہا فرید کھیل نہیں رہا سارے بچے کھیل پر لگے ہیں لیکن فرید کو کھیلنے کی کوئی خبر نہیں فرید سائیڈ پہ کھڑا ہو کے درود پڑھ رہا ہے سلام پڑھ رہا ہے حضور پہ صلاة و سلام پڑھتا ہوا فرید کو دیکھ کر اس جواب اس بندے نے رشت کیا کہ واہ کتنا نصیب والا یہ بچہ ہے واہ کتنا مقدر والا یہ بچہ ہے تو پاس ماں کھڑی تھی تو ماں نے کہا کہ جوان سن یہ فرید کے درود پڑھنے میں سارا فرید کا کمال نہیں اس میں میرا بھی کمال ہے کہ جب فرید دور پیتا تھا میں حضور پہ سلام پڑھتی تھی میں حضور پہ درود پڑھتی تھی آج آج ماما تھے دو دپر مامن لگی ہیں پیون ونو چار پانچ گالیاں پکڑ دی ہو دی ہیں اے کنجرا اے کھتیا تیر نت میں پرنی کے گلتی کر دیں ایسی عورت پہ لانت ہے لانت ہے ایسی عورت پہ عورتوں کو اپنے گھروں میں محول اچھا کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی اپنا خیار رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو نا کہ باہر تھے سارے انہوں چودری صاحب تھے راجہ صاحب تھے مار جی توجہ ہے نا کوئی چوپڑی چوپڑی گلنہ سوڑا ہمانے یہ سکھ نہیں ہیں گلنہ کوئی دین بھی سکھنا ہے یا نہیں پچھلے اندھا کی خیال ہے یہ اہمیں واقعہ سوڑ کے گھر باگ جانا ہے منت لگ دا ہے اندھا دوباد میری تقریر ہوئی تا تو ساکھنا یار نا جو یہ آئے یار نا جو یہ آئے پیر گلنہ سیدھیاں کر دا ہے تو مرد ساٹھی غیرت کوئی حلاج حلاج آجاند ہے مرد بھی جب باہر نکلتے ہیں تو جناب مار چی راجہ جی موتے مسکرات سارا کچھ ٹھیک نکے بچے دیکھن گے ماشاءاللہ کتنا پیارا بیٹا ہے اور مرد بھی جب گھر جاتے ہیں تو مو پھولا لینا غسج کھڑا نہیں پکیا یہ نہیں ہویا وہ نہیں ہویا ایسا نہ کرو گھر میں جا کر بھی اپنے بچوں کو پیار کرو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ یہ مرد کی عزت ہے یہ مرد کی شان ہے یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے تو زیادہ مصروف ہے تیرے اوپر زیادہ پرشانی آئے حضور جس کے اوپر ساری امت کا وزن تھا ساری ذمہ داری تھی ساری امت کی ذمہ داریاں تھی ساری امت کے غام غسار تھے ساری امت کی سننے والے تھے آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ جب گھر آتے تھے حضور کا چہرہ مسکراتا ہوتا تھا باہر جتنی بھی پرشانی ہونے جتنی بھی دکھ ہونے لیکن جب گھر آنا نا حضور نے تو حضور کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے حضور کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے تو حضور سے نسبت اور تعلق کی یہی نشانی ہے کہ جو حضور کی سیرت ہے اس پہ عمل کرو حضور سے تعلق قائم کرو اور تعلق حضور کی سیرت پہ عمل کر کے قائم ہوگا حضور نے نوکر بانکے ہوئے ایسا نہیں ہونا کہ ایسی یزیدی کردار اپنا کے لنگر حسین دا کھا کے تھے یہ کردار ساٹھا یزیدی ہوئے یہ جا نہیں ہونا حضور دا نوکر اوہ دو ہی بنیا جانا ہے جدو تسا حسینی کردار زیدہ کرتا ہے ہے توجہ اس لیے دوستو حسین کے ساتھ محبت کا تعلق اور یہ ثبوت یہ ہے کہ تمہارے چہرے بتائیں یہ حسینی تمہارے چہرے بتائیں یہ حضور کے نوکر ہیں لیکن ساڑھے چہرے نہیں تھے ہوایاں اڑی ہوئی ہیں نور چٹے پہن اوہ دی وجہ کی کریمہ لال آ کے آج کل نوجوانہ دا بھی یہا لئی ہے کریمہ لال آ کے موڑا رنگ چھٹا نہیں پہنے دوڑا پھٹکار پہنڈی پہنڈی اوہ دی وجہ کی کہ ساڑھے کم ہو انجدنل رابدی رو لانت پہنڈی چوٹے ہوتے رابدی لانت ہے منافق ہوتے رابدی لانت ہے ساڑھے اندر منافقت کھٹ کھٹ کے بھری بھری یہ چیزہ ختم کرو اور آپ اس پیار کرو بھائی 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 چھو حضور آئے حضور آئے تو سارے فرق میٹ گئے سارے بھرا بان گئے سارے بھائی بان گئے حضور نا نسبت پکی کرو حضور نا تعلق پکا کرو پھر جو بھی ہوئے گا لیکن اپنا تعلق تے بہتر رکھو نا توجہ ہے نا کہ ایک گناہگار بندہ ایک گناہگار بندہ مر گیا گناہگار تھا خطاکار تھا آخری بات گناہگار تھا خطاکار تھا مر گیا جب مرا تو اللہ نے اپنے قریب کر کے گناہگار تھا بدکار تھا لیکن رب نے ایسے قریب کیا قریب کر کے گناہگار سے پوچھا کہ بتا یہ گناہ کیا تھا اس نے کہا ہاں میرے مولا مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا ہے پھر پوچھا یہ گناہ کیا تھا ہاں مولا یہ بھی ہوا ہے پھر پوچھا یہ گناہ کیا تھا ہاں مولا یہ بھی ہوا ہے سارے گناہ جب مان بیٹھا تو پرشان ہو گیا کہ مولا آج کیسے معافی ہوگی کس طرح بچوں گا کوئی رستہ نظر نہیں آتا سارے گناہوں کا اطراف خود کر بیٹھا ہوں سارے گناہ خود مان بیٹھا ہوں آج معافی کہاں سے ملے گی آج معافی کہاں سے ملے گی تو تب وہ رب رب کہے گا کہ جا بندے تو گناہگار بھی تھا خطاکار بھی تھا تو سارا کچھ تھا لیکن میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا میرے مصطفیٰ کی ناتیں پڑھتا تھا میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتا تھا میرے مصطفیٰ کی ناتیں سن کر راضی ہوتا تھا میرے مصطفیٰ کا ذکر سن کر خوش ہوتا تھا تو میلاد میں جاتا تھا تو میرے مصطفیٰ کا لنگر کھاتا تھا تُو میرے مصطفیٰ کا لنگر پکاتا تھا تیرے گھر کھانے کو نہیں ہوتا تھا لیکن تُو اپنی محبت کے مطابق میلان سجا بیٹھتا تھا تُو اپنی توفیق کے مطابق میلان سجا بیٹھتا تھا تُو اپنی توفیق کے مطابق حضور کے نوکروں کو کٹھا کر بیٹھتا تھا جا تُجھے اس نسبت کی وجہ سے یہاں بھی سب کچھ معاف کیا اے حضور دی نسبت نے اے حضور دی نسبت تفیض ہے ایک موچیا توجہ ہے موچیا موچی جتیاں پالش کرتا جتیاں پالش کام کی جتیاں پالش ایک اللہ دا ولی کو لوگ گزریا نا تبیہ کیا دو بلے بلے بھائی بلے موچی اس شام تے بیٹھا اس ولی نے ویک رہا ہے نا موچی موچی نہیں اے تا کھو جی ہے اے تے راب دے راہ دا کھو جی ہے اے موچی نہیں اس فقیر نے ویکیا کھو جی ہو کے راب دے راہ دا کھو جی ہو کے جتیاں پالش کرتا پچھیا بھائی داستہ سہی تینوے مقام کی میں ملیا تینوے مرتبہ کے اس طرح ملیا تو اس سے مواقع دائے میں کوئی نمازہ نہیں پڑیا میں کوئی حد نہیں کیتی میں کوئی زکاة نہیں کیتی میں کوئی تواف نہیں کیتے میں کوئی سجدے نہیں کیتے میں کوئی نفل نہیں پڑے میں کوئی تلاوت نہیں کیتی ہاں میں صرف اتنا کیتا ہے کہ جدو ہی حضور دا نوکر میرے کل جتی پالش کروامن آندا حضور دا امتی جتی پالش کروامن آندا میں تصور کردہ سی جمیں میں یہ پڑے آتے حضور دا کلمہ ہویا سنا یار حضور دا نوکر ہے یار حضور دا امتی ہے یار حضور دا درود پڑا نالا ہے میں اے نیت کر کر جتی پالش کردہ رہا اللہ میں اے مقام دے چاہیے کہ میں سوال کرنا کہ جڑے آخ دے نہیں کہ اس محبت سے کچھ نہیں ملتا وہ موچی اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہے صرف یہ نیت کر کے کہ یہ حضور کے امتی ہیں یہ حضور کے نوکر ہیں تو جو حضور کا نوکر بن کے حضور پہ سلام پڑتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا جو حضور کا نوکر بن کے حضور کا نوکر بن کے حضور کا میلاد سجاتا ہے حضور کے میلاد کو روشنی لگاتا ہے محبت سے سجاتا ہے وہ پھر عام نہیں رہتا وہ پھر عبد الرحیم دیلے بھی بن جاتا ہے کہ مارا بھی ہوئے حضور دے میلاد چنے خوا چھٹے تھے حضور راتی خواب چاہ کیا دن عبد الرحیم پرشان نہ ہوئی تیرے چنے سانو قبول نے تیرے چنے سانو قبول نے پھر جو یہ نسبت لگا کے حضور کا میلاد سجاتا ہے وہ پھر کوئی عام نہیں رہتا فرید بن جاتا ہے فرید بن جاتا ہے جماعتِ علی بن جاتا ہے میرے علی بن جاتا ہے عجمیر والا بن جاتا ہے پیر فضل پاک بن جاتا ہے پیر فضل پاک بن جاتا ہے داتا پاک بن جاتا ہے کوئی غوثِ جلی بن جاتا ہے یہ نسبتیں ہیں یہ تعلق ہیں اس لیے اپنی نسبت کو مضبوط کرو اپنی نسبت کو مضبوط کرو اور نسبت مضبوط کرنے کے لیے سیرت پر عمل کرو کیا حضور کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرو اور سنا نا کہ کبرا تجھے بھاویں جڈی جڈے چو دریوں بھاویں کمریچ کبر بنوالا فیصلے اس خدا نے کرنے بھاویں نکی جی بنوالا اس آپ پہ کھول چاہتے ہیں پھر اس وستے اپنی نسبتہ سچیاں رکھو اپنے تعلق سچے رکھو اگر تھوڑے زینے چھوڑے نا پھر سارے جنت چلے آن جانا ہے پھر یزید بھی جنت چلے پھر حسین تے یزید دی جنگ کی تھی گیا حسین تے یزیدہ مقابلہ کی تھی گیا جواب دے اے حسینیوں حسین حسین کرنوالے ہوں توجہ ہے نا پھر یزید تے حسین دی جنگ کی تھی گئی مقابلہ کی تھی گیا حق تے باطل دی جنگ کی تھی گئی اے حسین کرنوالے ہوں حسین حسین کرنوالے ہوں کدھی سوچیاں نہیں کہ ساڑھے تا بچے نو کنڈا بھی لاگ جاوے نا تسانو تکلیف ہوں دی میرے حسین نے خود جوان علی اکبر پیش کر دیتا اے حسین کرنوالے ہوں اے توجہ میرے حسین نے تو خود جوان علی اکبر پیش کر دیا کہ مولا مجھے بیٹے کے نہیں پرواہ مجھے تو تیرے دین کی پرواہ ہے مجھے تو نانا مصطفیٰ کی شریعت کی پرواہ ہے ہمارے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا یا کدھی سوچیاں نہیں جوان پتر دینے سوکے چھڑو یار جوان تا جوان میرے حسین نے تنہ ناسکر بھی نہیں بچایا میرے حسین نے تنہ ناسکر بھی نہیں بچایا کہ جتا صبر کرنا اتنا جوان راوی لکھ دائیں کہ حضرت قاسم آپ نے پتیجے اتنے بڑے جوان سن کہ آپ نے جدو مقتلی چھوٹایا نا تے سینے نہ لایا تو اتنے بڑے جوان ان کے سینے نہ لے کے جدو آندے پہننا خیمیاں والے اتنے بڑے جوان کہ آپ دے پیرن اور ری تجھ پس دے پہنے اتنے بڑے جوان دےنا سوکی گا نہ حسین کرن والے ہو نہ ناسکر دے دیتا عورتاں بھی سوڑ رہی یا نہیں عورتاں عورتاں تے صبر کرنا کہ شاہر بانوں نے کس طرح دیتا امیر عباد نے کس طرح دیتا کس طرح اپنے بچے پیش کر کے دین کو بچایا کہ اجدیاں ماما کی پیدے سکول دا ٹائم ہوئے تا ماما اٹھا دے دیا ناجے مسجد نماز دا ٹائم ہوئے تا ٹھنڈ دے نہ ظلم کرو اپنے بچیاں نہ نہ اپنے نہ جتو بچیاں دا بہتا پیارا ہوئے نا تے ننے اسگر نو یاد کر لیا کرو او تھوڑی تکلیف چوکی عورتاں دی کدی تصور تا کرو کہ سکینہ دی جودائی کس طرح ہوئے گی سکینہ دی جودائی کدی سوچیں بی بی زینب دا جزید دربار دے بچے خطاب کرنے دی جودتوں سلام کرو امام زینب اللہ بدین دی بیماری نو بکھو تے موڑ حسینیوں کچھ شرم کرو کچھ موڑ اپنے ضمیر نو بکھو نوجوانوں اج رب دی بارگاہی توبہ کرو کر لو توبہ اور اب معاف کرنے وستے بیٹھا ہے کر لو توبہ یہ نہیں اراد دات ہے دل پھر کر لو توبہ بولا یہ ساڑی پکی توبہ ہے چلو کتی اللہ پاک تھوڑی توبہ قبول فرمائے تو یقین کر جاؤ آج ان جوگج میں ہون مان دے پیٹی چھو نکلے ہو اپنی توبہ تھے پکیان آنا اپنی نسبت آچھیاں رکھو اللہ پاک نے قرآن اچھ فرمایا نصیت کرو نصیت کرو نصیت کر دے رہو تنفال مومنین انشاءاللہ مومنانو فیدا بھی ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اللہ اللہ زینا تابو واسلہ ہوا بیانو فاولائی کا توبو علیہم وانا تواب الرحیم وہ لوگ جوڑے توبہ کر لیں دیں توجہ ہے نا وہ لوگ جوڑے توبہ کر لیں دیں پھر اپنی اصلاح کر دیں اصلاح کیسے طرح ہونے اپنے مرشدہ کو لچاؤ اپنے پیر ہیں جو دے بناو جوڑی تھوڑی اصلاح کریں نیرے نظرانے لینڈ جو گے تھے نظرانے لینڈ جو گے پیئے نہ بناو اپنی اصلاح باستے فیر بناو جڑا تھوڑی گندگی چوہات پھاد کی حضور دی کچھا ریچ دے چھتے تھوڑے گندے جس ہم نو پاک کر چھتے تھوڑے گندے دل نو پاک کر چھتے اور اپنی اصلاح کرواؤ اللہ پاک تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے ایک نات ہوئے کی گلزیب صاحب دی نات تو سا سوننی انتظامیاں لنگر دے انتظام کر لیں سننی نا نات سن لو تے اپنا بے جو نات سن لو پوری نات سن لو میں پھل پوری کر کے جو ہاں جو نا جانا ہے لنگر در جاؤ باقی بیٹھے رہو نات سنو پھر پانچ منٹ دا خطاب یاسین بھی کرنا ہے اصلا سننا ہے اصلا یاسین کو لو میں سننا ہے بلاکی میں تب بولتا ہوتا بڑے دیں ہو گئے اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر الہی کرنا ہے تو سارے آباب مل کے میرے ساتھ یہ آسان انداز میں کرنا آپ کو پتا ہے تو مل کے ساتھ میرے پڑھئے گا حسبی ربی جلل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد تیرے سزکے میں آنکھا سارے جہمانت دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہد گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا احمد حالوہ یہ چھوٹا یہ بات کیا دستا جاما کہ ابو جاہل نے یہ آگیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اللہ تے نبی ہو تے غیب دیا خبرہ دے ون آنے ہو ذرا اے دستو کہ میرے ہاتھ تھی کی چیزیں میرے ہاتھ تھی کی چیزیں کہ اگر تسی دست دستو تو میں ایمان لے آسا تے حضور نے فرمایا کہ میں دستا کی چیزیں یا تیرے ہاتھ تھی کوشہ بول کے دستے میں کوئنا اس موجزن و اس واقعے نو شہر نے سمت نبی پو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسب رب جللہ ماں فی قلب بھی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چیڑیا کلمہ پڑھتی ہیں دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہیں کہتے سبھی ہیں دنی نو بشر کہتا حجر ہے کہتا شجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ موسیقی